ایسا کہ وہ روزے رکھے اس لیے کہ پھر روزہ شہوت پہ کچھ نہ کچھ کنٹرول کر لیتا ہے سمجھ رہا تو ہمیں جو ہے چاہیے کہ اپنے نکاحوں کو کتاب و سنت کے مطابق کریں اس لیے کہ پھر دل اور نظر کی واقعے میں حفاظت ہوتی ہے ورنہ دل نظر کی حفاظت تو دور جھگڑوں میں زندگی گزر جاتی ہے اب ایک عادی بیوی سے جھگڑا کریں گا تو کیا دل اور نظر کی حفاظت ہو سکیں گے اس لیے کہ اس سے دور رہیں گا پھر ہو ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما رکھا جب تم کسی اجنبی عورت پہ نظر پڑے اور اس کی خواہش ہو تو اپنے بیوی کے پاس چلے جائے انسان اس لیے کہ اس کے پاس ہی وہی ہے جو اس کے پاس تھا ہو گیا معاملہ ختم اب ایک انسان جھگڑی کرتے رہتا ہے دور رہتا ہے تو ظاہر سے ہوتے قلب اور نظر کی حفاظت پھر نہیں ہوتی اور وہ پھر دوسری طب دیکھنا شروع کر دیتا ہے لیکن جب نکاح کتاب اور سنت کے مطابق ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ رحمت محمدت علفت برکت دال دیتا ہے لہٰذا ہماری نظر اور قلب کی دل اور ذہن کی جس کو ہم کہیں گے حفاظت ہوتی ہے یاد رکھی نظر ہماری پاک ہوتی ہے خیالات ہمارے پاک ہوتے ہیں دل میں اُبھرنے والی ہر چیز ہمارے جو ہے پاک ہوتی ہے یاد رکھی ہمارے پاک ہوتے ہیں